ہیلو فرینڈ فیمس ٹی وی سی ریل تیری میری ڈوریو کیا گیا آنے والے اپسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ آدھی رات کو انگت پہنچا صاحبہ سے ملنے اس کے ہاؤسٹل تو وہیں انگت نے مانگے صاحبہ سے اپنے سوالوں کے جواب جی ہاں دوستو اب شو کے اپکمنگ ٹریک میں اب آپ دیکھیں گے کہ جہاں براد پریوار کے ساتھ ساتھ انگت کو بھی یہ پات پتا چل جائے گی کہ صاحبہ مونگا ہاؤس نہیں گئی ہے بلکہ وہ اپنے ہاؤسٹل میں شفٹ ہو گئی ہے تو وہیں انگت کا بھی صاحبہ جیسا ہی حال ہونے والا ہے اسے بھی رہ رہ کر صاحبہ کی باتیں اور اس کے ساتھ بٹائے ہوئے پل یاد آنے والے ہیں جہاں انگت کافی زیادہ دکھی اور پریشان ہو جائے گا اور جس کی چلتے انگت ڈرنک کر لے گا اور سیدھا سیدھا پہنچ جائے گا صاحبہ کے پاس اس کے ہاؤسٹل میں ویل اپ شو کے اپکمنگ ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں ردی اور اس کی گینگ کی لڑکیاں آ جائیں گی صاحبہ کو پریشان کرنے کے لیے تو وہیں صاحبہ ان کو سمجھا رہی ہوگی لیکن ردی زبردستی صاحبہ کے روم میں انٹر کرنا چاہ رہی ہوگی کہ تب ہی صاحبہ اپنے روم کی دروازے کو بند کر لے گی جہاں صاحبہ کی دروازے پر پھر سے دستک ہونے والی ہے تو وہیں صاحبہ گصے میں آگ ببولہ ہو جائے گی اسے لگے گا کہ یہ لڑکیاں سیدھی طرح نہیں مانیں گی ان کو سبق سکھانا ضروری ہے اس لئے صاحبہ گصے میں جیسے ہی دروازہ کھولے گی یہاں پر انگت بھار کھڑا ہونے والا ہے ویل اپ شو کی اپکومنگ ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں انگت صاحبہ کے روم میں انٹر کرتے ہی صرف اور صرف صاحبہ سے یہ پوچھتے ہوئے نظر آنے والا ہے کہ کیوں صاحبہ کیوں آخر تمہیں مجھ میں کیا کمی لگی مجھ سے کونسی بڑی گلتی ہو گئی میں نے تو تم سے پیار کیا اور اپنے پیار کا اظہار کیا اور اپنے پورے دل سے صرف اور صرف تمہیں چاہا اگر تمہیں مجھ سے پیار نہیں تھا تو تم انکار کر دیتی ہیں ایسے میرے پورے پریوار کے سامنے مجھ پر ایک بار بھی بھروسہ نہیں دکھایا اور نہ میری بات پر یقین کیا جہاں نشے کی حالت میں انگت اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالتے ہوئے نظر آنے والا ہے اور ساتھ کی ساتھ ایک بار پھر سے صاحبہ سے اپنی دل کی بات کہتا ہوا نظر آنے والا ہے تو وہیں انگت کی بات سن کر صاحبہ شوق ہو جائے گی اور اسے سمجھ آ جائے گا کہ کوئی تو غلط فہمی ہوئی ہے سمجھنے میں تو وہیں دوستو صاحبہ اپنی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کرنے والی ہے ایک بہت بڑا ناتک تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں